اسلام علیکم سٹوڈائنٹس ویلکم بیک تو سمارٹ اومیشنز آپ سابق خیریت سے ہوں گے اس میں اس پاکستانی آرمی کو آپ ایزا ٹرینڈ نرس کے طور پر جوان کر سکتے ہیں تو پاکستانی آرمی کو ٹرینڈ نرس کے طور پر جوان کرنے کا کیا پروسیجر ہے اس کے حوالے سے آپ کا بتاؤں گا آپ کا جو اپلیکیشن فارم ریجسٹریشن جو ہے اس کے حوالے سے وہ شروع ہو چکی ہے کس طرح اپلائی کرنے کیا شروع ہے کمپلیٹ رہنمائی کر دیتے ہو لیکن ویڈیو شروع کرنے اس پہلے آپ سے ایک ویسٹ ہے کہ اگر ابیتہ کا آپ نے اس پیز کو آپ نے فالو نہیں کیا اس کو فالو کر لیں چینل کو اگر ابیتہ کا آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنی والی تمام طرح اومیشنز کی سکالرشپس کی جو اب اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے سونس آپ کے جو آرمڈ فورسیز نرسنگ کے لیے ٹرینڈ نرس کی جو جوب ہے وہ آ چکی ہے میں نے جو اس کا ایڈ آیا تھا کل آپ سے گروپ میں بھی شیئر کیا تھا دوز فیمیل ہیونگ بی ایس نرسنگ فور ایر ڈگری یا پھر جن کے پاس چار سال کی ڈگری یا نرسنگ کی یا پھر تین سال کی ڈگری ہے اور ساتھ میں ایک سال کا آپ کا میڈ وائفری کا ڈپلومہ ہے تو پھر بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتی ہیں ایج لیمٹ آپ کی اٹھارہ سے لے کے اٹھائیس ایج تک میکسیمم ہونی چاہیے ہائٹ آپ کی پانچ فٹ ہونی چاہیے تو سوچ اس میں جو آپ کی ریجسٹریشن ہے وہ ٹرینڈ نرس کے طور پر آپ کی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اس میں آپ نے جو اپلائی کرنا ہے وہ سوچ بیس فیب سے لے کے تیرہ مارچ دو ہزار چوبیس تک آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کے پاس تقریباً جو ہے وہ سوچ اس میں تیئیس چوبیس دن کا ٹائم ہے آپ اس میں اپلائی کر لی جائے گا کانیڈیٹس آل اوور دا کنٹری آر ایلی بلٹو اپلائی پورا پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں سپیشل وکینسیز فار دی کانیڈیٹس ہم ایک دو میسن فران دی بلوچستان انٹیریر سندھ کے پی کے ان گلپت بلتستان کانیڈیٹس شوڈ بی ریجسٹریڈ ویڈی پاکستان نرسنگ کانسل آپ کی جو ڈگری ہونی چاہی ہے وہ پی انسی سے جو ہے وہ ریجسٹریڈ ادارے سے آپ نے ڈگری کی ہو اس کے بعد آپ کو پریفرنس کوالیفائیڈ آپ کی پوسٹ بیسک سپیشلائیٹ کورسیز والی سنس کو پریفرنس دی جائے گی تو سنسی آپ کے پاس بہترین چانس ہے آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا بغیرہ طور پر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے ایک ایف ایسی کے بعد آپ کی جو ہے ایف ایس کے طور پر آپ جوان کر سکتے ہیں ایک وہ کورس ہوتا لیکن یہ اگر آپ نے بی ایس نرسنگ کی ہوئی ہے تو اس کے بعد بھی آپ پاکستان آرمی میں ایس ای ٹرین نرس کے طور پر سرب کر سکتی ہیں خدمت کر سکتی ہیں اس میں آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کا پورا ملتان ہے کراچی ہے لہور ہے ہر بڑے شہر میں آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹ کننیکٹ کیا جائے گا تو اس کے حوالے سے آپ کو بتانا تھا کہ آپ کی جو ریجسٹریشن ہے وہ شروع ہو چکی اپلائی کا پلازم سارا اون لائن ہی ہے اس کی افیشل ویب سیٹ پہ جا کے آپ نے اپلائی کرنا ہے کوئی مشکل پلاز نہیں ہے جو لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں اس میں اپلازمی طور پر اپلائی کر لیں اس کی تیاری کے حوالے سے ٹیسٹ کی تیاری کی حوالے سے بھی انشاءاللہ جو آپ کی کلاسیز ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت جالدی میں کوش کرتا ہوں ٹائم مینج کر کے وہ بھی آپ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ کافی ساری آڈی اینس ہماری لینک ہے تو ہمارے ساتھ ورسا پہ تو سونس آپ چینل کے ساتھ کنگٹر نہیں ہے آپ کو میں گروپ میں بھی اپلیٹ شیئر کرتا رہوں گا باقی آپ کی جو سونس یہ کہہ رہے ہیں کہ زوم پہ کلاسیز کے حوالے سے کچھ آرین کریں تو سونس اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ سے جو اپلیٹ ہے وہ بہت جالدی شیئر کرتے ہیں تو فیلال آپ اس میں اپلائی کر لیجئے گا اس کے بعد آپ کا ٹی بھی ہوگا انڈ پر جا کے میڈیکل ہوگا اور پھر آپ کی فینل سیلیکشن ہوگی فیلال آپ اپنی تیاری شروع کر دیں باقی جو اس کا پیٹرن ہوگا وہ میں آپ سے انشاءاللہ ٹیسٹ کا ایک دو دن تک آپ سے اسی چینل پر شیئر کر دوں گا تو اس کے علاوہ آپ کو ہمارے سیکنڈ چینل کا لینک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشنز مل جائے گا اس کو بھی جا کے وزر کر لیں اور سبسکرائب کر لیں جو بھی اپلیٹس آئیں گی آپ سے دونوں چینل پر شیئر